یا شہر البرکات یا رمضان جنت میں سرخ یاقوت کا گھر حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مکی مدنی سلطان رحمت للعالمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت ہے کہ جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخری رات تک بند نہیں ہوتے جو کوئی بندہ اس ماہ مبارک کی کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے ہر سجدے کے عوض یعنی بدلے میں اس کے لیے پندرہ سو نیکیاں لکھتا ہے اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ پس جو کوئی ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کے لیے صبح سے شام تک ستر ہزار فرشتے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں رات اور دن میں جب بھی وہ سجدہ کرتا ہے تو اس کے ہر سجدے کے بدلے اسے جنت میں ایک ایک ایسا درخت عطا کیا جاتا ہے کہ اس کے سائے میں گھوڑے گھوڑ سوار پانچ سو برس تک چلتا رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر کیا شان ہے نا سبحان اللہ شعب الایمان کی حدیث شعب الایمان میں روایت ہوتی ہے حدیث جلد نمبر تین میں صفحہ نمبر تین سو چودہ اور حدیث نمبر ہے تری تاوزن سکس ہنڈرڈن تھرٹی فائی اللہ اکبر صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ وسلم